گرامی قدر حاضرین و سامعین اللہ جل جلالہو نے اس کائنات میں بہت ساری چیزوں کے اندر اثرات پیدا فرمائے ہیں اور بعض چیزیں انسان کے لیے نفع بخش ہیں اور بعض چیزیں انسان کے لیے مذر ہیں آدمی کو حکم ہے کہ یہ اپنے نفع کی جائز چیزوں کو اختیار کرتا رہے اور ناجائز نفع سے اپنے آپ کو بچاتا رہے اسی طرح سے اپنے آپ کو ضرر اور نقصان سے بچانے کے لیے جائز اسباب اختیار کرتا رہے اور ناجائز اسباب سے اپنے آپ کو روکے اگر ایک آدمی کسی بھی اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ سبب اختیار کرتا ہے جو جائز ہے اور وہ سبب اگر مؤثر نہیں ہوتا اسے کام نہیں بنتا تو وہ سبب اپناتا ہے جو ناجائز اور حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کا اللہ کی ذاتِ عالی پر ایمان اور بھروسہ نہیں ہے اس کا اعدماد اس چیز پر ہے اسی کو اس نے مؤثرِ حقیقی سمجھ لیا کہ اگر یہ سبب ہوگا تو میرا کام ہوگا اگر یہ سبب نہیں ہوگا تو میرا کام نہیں ہوگا اسی طرح سے کسی نقصان سے بچنے کے لیے سبب کو اپناتا ہے اور وہ سبب کے پیچھے اتنا لگ جاتا ہے اتنا لگ جاتا ہے کہ ناجائز اور جائز نہیں دیکھتا حلال اور حرام نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس سبب ہی کو مؤثرِ حقیقی مان لیا ہے جبکہ مؤثرِ حقیقی اللہ کی ذات ہے آدمی جو کھانا کھاتا ہے یہ روٹی اور پانی آدمی پیتا ہے کس کے لیے تاکہ پیاس بھج جائے یہ پیاس بھجانے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے لیکن اصل پیچھے اللہ کی قدرت ہے اصل اللہ کی طاقت ہے ایک سفر پر جا رہا ہے کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے سواری کو اختیار کرتا ہے سواری اس کا ظاہری سبب ہے اصل پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے کبھی کبھی سواری کے ہوتے ہوئے بھی نہیں پہنچ پاتا سواری کے ہوتے ہوئے بھی نہیں پہنچ پاتا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا شامل نہیں ہے اللہ کی منشا شامل نہیں ہے پیسے جیب میں موجود ہیں اور ایک کام کرنے لگا ہے لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہوا اسباب تو ہیں لیکن اللہ کا ارادہ ساتھ نہیں ملا تو کام نہیں ہوا جب میں نے جو سبب اختیار کیا اس سبب کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھی ملے گا تو میرا کام ہوگا اگر میں نے سبب اختیار کیا اور اللہ کا ارادہ نہیں ملا تو میرا کام نہیں ہوگا مومن کا نظریہ مومن کا عقیدہ مومن کا یقین یہ ہے روزی کے لیے جائز اسباب اختیار کر رہا ہے کئی مہینوں سے لگا ہوا ہے دعائیں بھی کر رہا ہے اور جو ذرائع اور اسباب تھے ان اسباب کو بھی اختیار کر رہا ہے پھر بھی کام نہیں بنتا سمجھے اللہ کی ذاتِ عالی کا ارادہ اور منشا یہی ہے میرا اس پر ایمان اور بھروس ہے میرا اس پر توقل ہے تو اسلام ہمیں ایسا بھروسہ اور توقل اللہ کی ذاتِ عالی پر سکھاتا ہے جس سے شرک کی جڑ بھی کٹ جاتی باریک باریک شرک ہمارے معاشرے میں ہے اگر اللہ کی ذاتِ عالی پر بھروسے میں کمی آگئی اور اسباب پر تکیہ لگا دیا اسباب پر بھروسہ قوی کر لیا تو یاد رکھئے گا آدمی شرک میں مقتلا ہو جاتا ہے اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں چار چیزوں کی طرف نشان دہی فرمائی لَا عَدْوَا وَلَا طَيْرَتَ وَلَا سَفَرَ وَلَا حَامَتَ آپ نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے اور تیسرا سفر کی نحوست کوئی نحوست نہیں ہے اور چوتھا جن اور پری اور اس قسم کے آسیب و اثرات وہ مؤثر نہیں ہوتے چار باتیں ذکر فرمائی ان چار باتوں میں آپ علیہ السلام نے بنیادی طور پر شرک کا رد فرمایا اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ایک شخص نے یہ پوچھا اللہ کے رسول جنگلوں میں سہراؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کا ایک ریور ہوتا ہے اور ان کی کھالیں ہرن کی طرح ساف ستری کھالیں ہوتی ہیں جیسے ہرن کی کھالیں کوئی اوپر نشان اور دبہ نہیں ہوتا اور اچانک اونٹوں کی اس ریورڈ میں ایک بیمار اونٹ آتا ہے خارشی اونٹ آتا ہے تو سب ہی کو خارش لگ جاتی ہے سب ہی کو بیماری لگ جاتی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال پوچھا یہ بتائیے اس سب سے پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی وہ کون سے اونٹ نے لگائی ہے اب یہاں نکتہ سمجھئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی منشاہ آپ سمجھ لیجئے کہ بیماری از خود متعددی نہیں ہوتی لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ کسی فلان فلان بیماری والے آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے ہر حال میں یہ بیماری لگے گی ہر حال میں یہ بیماری لگے گی اور ایک مجمع کے اندر کوئی بیمار آدمی داخل ہو گیا تو اس کی وجہ سے مثال کے طور پر باقیوں کو لگ گئی تو بس یہ نظریہ بن گیا یہ عقیدہ یہ سوچ بن گئی کہ بس اس بیماری والا آدمی جہاں جائے گا وہ بیماری پھلائے گا اس لیے کہ یہ بیماری متعددی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی کہ بیماری از خود متعددی نہیں ہے اگر یہ سبب ہے بیمار کرنے کا دوسرے کو بیمار کرنے کا سبب ہے لیکن اس سبب کے ساتھ اللہ کا ارادہ ملے گا تو مؤثر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا لہٰذا اسی مجمع کے اندر جو ہے چار کو بیماری لگ گئی کچھ کو نہیں لگی فلان فلانے اس سے مسافہ کیا ان کو تو نہیں لگی فلانے کیا اس کو لگ گئی تو اگر یہ سبب مؤثر بزاد ہوتا از خود مؤثر ہوتا تو پھر تو جو جو اس سے ہاتھ ملاتا اس کو کیا ہے یہ لگتی لیکن ایسا نہیں ہوا کچھ کو لگی کچھ کو نہیں لگی تو پتہ یہ چلا کہ جب اس سبب کے ساتھ اللہ کا ارادہ ملتا ہے تو پھر وہ سبب مؤثر ہوتا ہے اگر اللہ کا ارادہ نہ ملے تو پھر وہ سبب مؤثر نہیں ہوتا ہاں آپ کے سامنے ایک مزر چیز ہے آپ کو حکم ہے کہ اس مزر چیز سے اپنے آپ کو بجانے کی کوشش کرو ٹھیک ہے تمہیں کیا معلوم کہ جناب یہ مزر چیز جو میری طرف آ رہی ہے اس کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھی شامل ہے کہ نہیں ہے تمہیں نہیں پتا جب تمہیں نہیں پتا تو تم اپنے آپ کو بچاؤ ظاہری سبب سے اپنے آپ کو بچاؤ لیکن عقیدہ اللہ کی ذاتِ عالی پر رکھو نظریہ اور توقل اللہ کی ذاتِ عالی پر رکھو کہ اگر اللہ کا ارادہ ہوگا تو یہ میرے لئے مؤثر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہ توقل اور یہ ایمان اور اللہ کی ذاتِ عالی پر یہ بھروسہ تھا اب میں اس کی ایک مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں حضرت خالد بن ولید اور کہاں گیا کہ جناب یہ ایسا زہر ہے کہ آج تک اس کا ذائقہ کوئی نہیں بتا سکا وہ جیسے ہی مو میں لیتا ہے تو فوری کی فوری ہلاکت ہو جاتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا اس سے موت نہیں آئے گی جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا اس سے موت نہیں آئے گی کئی بار آپ نے دیکھا نہیں کہ موت کے اسباب جمع ہوگئے لیکن پھر بھی آدمی بچ گیا کیوں بچ گیا اس لئے کہ اللہ نے نہیں چاہا اسباب تو تھے اور کئی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ موت کے کوئی اسباب نہیں ہے اچانک موت آگئی کیوں اللہ نے چاہا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ 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 یہ کلمات پڑھے اور زہر کے اس پیالے کو پی لیا کافر حقے بکے دیکھ رہے ہیں کیوں کہ کافروں کا اعتماد اور بروسہ کس پر ہے ظاہری سبب پر ہے کہ یہ سبب جب استعمال ہوگا تو موت کا ہونا یقینی ہے لیکن مومن کا بروسہ اللہ کی ذاتِ عالی پر ہے کہ یہ سبب ہوگا تو اس کے بعد اللہ کا ارادہ ملے گا تو سبب مؤثر ہوگا اگر اللہ کا ارادہ نہیں ملے گا تو سبب مؤثر نہیں ہوتا یہ ہے ایمان آپ سمجھئے گا لا عدوہ کہ امراض از خود متعددی نہیں ہوتی ہاں جب اللہ کا ارادہ ملتا ہے تو پھر وہ متعددی ہوتی ہے لہٰذا میں نے ارز کیا تھا شروع میں کہ کسی بھی نفع کو اختیار کرنے کے لیے اسباب جائز ناجائز حلال حرام سب کچھ اختیار کرے اور اس نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس نقصان کو اپنے آپ سے بچانے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا توقل اور بروسہ اسباب پر ہے اللہ کی ذاتِ عالی پر نہیں اگر اللہ کی ذاتِ عالی پر بروسہ ہوتا تو یہ جائز اسباب اپناتا ناجائز کی طرف قدم نہ بڑھاتا دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا بلاتوئی راتا بچ شگونی کوئی چیز نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگ برا فال لیتے ہیں فال نکلواتے ہیں قرآن کریم سے فال نکلواتے ہیں پرندوں سے فال نکلواتے ہیں توتوں سے فال نکلواتے ہیں زوانہ جاہلیت میں تیروں کے ذریعے سے فال نکلوائے جاتے تھے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک آدمی سفر پر جانا چاہتا تھا اور وہ کسی مجاور کے پاس جاتا اور وہ اس کے پاس پرندے ہوتے تھے وہ پرندے کو اڑاتا اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو بھئی ٹھیک ہے آپ سفر کر سکتے ہیں دائیں جانب اڑتا تو نہیں بھئی آپ سفر نہیں کر سکتے ایک تھیلہ ہوتا اس تھیلے کے اندر تیر جمع ہوتے اور ان بعض تیروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ نعم جی ٹھیک ہے بعض میں لکھا ہوا ہے نہیں بعض پر لکھا ہوا ہے مناسب بعض پر لکھا ہوا ہے مناسب نہیں ہے بعض پر لکھا ہوا ہے سخت نقصان ہے اب وہ کیا کرتا کوئی آدمی فعل نکلوانے والا اس شخص کے پاس آتا بھئی مجھے سفر پر جانا ہے تم میرا فعل نکالو مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا تو وہ اس کو ہلاتا اور نکالتا تو تیر ایک نکالتا جی لا لکھا ہوا ہے نہیں نہیں جانا آپ نے لکھا ہوا ہے نعم جا سکتے یہ کیا بات ہوئی اسی قسم کے آج کل استخوارے بھی نکلواتے ہیں اسی قسم کے ہم استخوارے بھی نکلواتے ہیں اور میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے پیاروں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بتائی ہے استخوارے کی اس پر او اس کو اختیار کرو وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس معاملے کو وہ نہ جانتا ہو کہ میرے حق میں بہتری ہے یا نہیں تو وہ اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد دو رکعات نماز نفل ادا کرے اور نفل ادا کر لینے کے بعد پھر اللہ کی حمد و سنا کرے پھر میرے پر درود بیجے اور پھر دعا پڑے اللہمینی استخیروکا بی قدرت اگا یہ دعا پڑے اے اللہ میں تیری قدرت کے ذریعے سے تو اس سے خیر مانگتا ہوں ایک دعا ہے استخوارے کی یہ پڑے اس کے بعد جو ہے جو بات دل میں آ گئی ہے اس کے مطابق کام کر دے اللہ تبارک اللہ اس میں خیر ڈالے گا استخوارے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے لئے خیر طلب کرنا خیر طلب کرنا بہتری طلب کرنا یہ کوئی حتمی اور یقینی اگر فیصلے اس طرح سے استخوارے نکلوانے سے کیے جاتے تو صحابہ کو کبھی بھی نقصان نہ ہوتا یہ حتمی اور یقینی اگر فیصلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے پاس ہوتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوکر فلا میں شہید نہ ہوتے سوچو تو سیدھو آج امت کن چیزوں کے اندر کھو چکی ہے اور کہاں ہم خرفات میں پڑ چکے اللہ کی ذاتِ علی پر بھروسہ اللہ پر توقل اللہ پر اعتماد اس اعتماد کو مضبوطی میں لاؤ کوئی شہ گم ہو گئی ہے تو جی استخارہ نکلواؤ کہاں ہے یا خدا یا یہ کون سا استخارہ ہے بھئی چیز گم ہو گئی ہے استخارہ نکلواؤ چوری ہو گئی ہے استخارہ نکلواؤ ارے بھائی چوری ہو گئی ہے چیز گم ہو گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دعا بتائی ہے منافقوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تومت لگائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی معلوم کے حقائق کیا ہے آپ پرشان صحابہ پرشان ہوگر صدیق سے پوچھ رہے ہیں عمر فاروق سے پوچھ رہے ہیں علی المرتضی سے پوچھ رہے ہیں ہر ایک خاتون سے پوچھ رہے ہیں آئیشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے آئیشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کوئی استخارہ نہیں نکلوایا استخارہ نکلوا کر ہم جان لیں کہ آئیشہ بڑی ہے کہ نہیں ہاں اللہ نے آیات اتاری وہی اتاری اللہ نے تو پھر پتا چلا آئیشہ بڑی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو اس لیے اس قسم کی بچھگونیوں کی طرف نہ جایا کرو یہ بالکل بیکار کی بات ہے اسی طرح سے رات کو ناخن کاٹنا پتہ نہیں اس سے کیا کچھ نہیں ہوتا رات کو جھاڑو دینا کچھ نہیں ہوتا جوتی الٹی ہو گئی کوئی ڈرنے کی بات نہیں سیدھی کر دو کیا بات ہے اس میں مسلمان کی سہولت کے لیے آپ جوتا سیدھا کر لیں اچھی بات ہے کوئی بس لنے دن کو ہو رات کو ہو جائے نماز الٹی موڑ دیں کیوں جی شیطان نماز بڑے کا بیکار بات ہے باطل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے اور عقیدے کے اندر آپ کے دین میں یہ باتیں نہیں ملتی یہ سب فرسودہ باتیں ہیں یہ تواہمات ہیں تواہمات ہیں جو انسان کے ایمان کو کھوکھلا کرتے اسی طرح سے جناب بعض لوگ ایسا تصور کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قتل ہو گیا تو مقتول کے ورسا کو چاہیے کہ قاتل سے بدلہ لیں اور اگر قاتل سے بدلہ نہیں لیں گے تو اس کی روح روزانہ واپس لوٹ کر گھر میں آئے گے اور کبھی کبھی وہ اللہ کی شکل میں بن کر آئے گے اور وہ روزانہ آ کر گھر میں بولے گی اور آج بھی یہ نظریہ ہے شب بارات میں روحیں واپس لوٹتی ہیں شب قدر میں روحیں واپس لوٹتی ہیں فلان رات کو روحیں واپس لوٹتی ہیں بھئی کوئی ایسا اسلام میں نظریہ نہیں ہے آج اچھے چیزیں اچھی چیزیں اچھے کھانے پکا کر رکھو کیوں جی آج روحیں واپس آئیں گی اچھا تو روحیں واپس آئیں گی تو وہ کیا کھائیں گی سب بیکار کی باتیں ہیں سب بیکار کی باتیں ہیں اسلام ان تمام چیزوں کو روکتا ہے یہ سب تواہمات ہیں یہ سب تواہمات ہیں کسی بھی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے نحوست ہے تو انسان کی بدعملی میں نحوست ہے نحوست فلان چیز منحوص ہے فلان جگہ منحوص ہے فلان چیز منحوص نہیں کوئی نحوست نہیں سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے اور سفر صفر سے لیا گیا ہے زمانہ جاہلیت میں اس کو سفر کا مہینہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ سفر سے پہلے محرم اور پھر اس سے پہلے ذلحجہ اور اس سے پہلے ذیقادہ یہ تین مہینے تھی سلسل سے تھے جن مہینوں میں عرب عام طور پر لڑائیاں نہیں کرتے تھے وہاں قبائلی نظام تھا اور قبائلی نظاموں کے اندر لڑائیاں اور جھڑے بہت ہوا کرتے تھے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا لیکن ان تین مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کرتے تھے ان کو احترام والے مہینے سمجھا کرتے تھے ذیقادہ کو اور ذلحجہ کو اور محرم کو اور اس کے بعد جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تو پھر سب کے سب اپنے گھروں سے بالغ مرد سب نکل جاتے اپنے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے تو گھر خالی ہو جاتے اس لیے اس مہینے کے سفر کہا جاتا تھا سفر سفر سے ہے خالی اس لیے اس کو خالی کہتے تھے کہ گھر خالی ہوگے سارے کے سارے سب کے سب مرد نکل گئے مردوں سے گھر خالی ہوگے پھر اسلام میں یہ تعلیم دی گئی کہ اس سفر کے مہینے کے ساتھ المظفر کا لفظ لگایا جائے سفر المظفر سفر المظفر سعاد کے ساتھ سفر المظفر کامیابی والا مہینہ تاکہ وہ جو تصور ہے کہ نحوست والا مہینہ ہے تاکہ وہ نحوست والا تصور ختم ہو جائے اسی طرح سے سفر الخیر خیر والا مہینہ خیر والا مہینہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر والے مہینے میں حضر زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا سفر کے مہینے میں سفر کے مہینے میں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا حضرت صفیہ بن حیی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا سفر کے مہینے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا سفر کے مہینے میں تو اگر سفر کے مہینے میں کوئی نخوصت ہوتی تو وہ نکاہ کیوں کرتے آج بہت سارے لوگ محرم میں اس لیے نکاہ نہیں کریں گے کہ حضرت حضین کی شہادت ہوئی تھی سفر میں اس لیے نکاہ کر نہیں کریں گے کہ سفر جناب کیا ہے نخوصت علیہ مہینہ ربی الاول میں نکاہ نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے ارے میرے عزیزو پھر تو ہر مہینہ کسی کی وفات کسی کی شہادت کسی کی وفات کسی کی شہادت یہ کیا تواہمات ہم نے بنا رکھیں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن نکاح کرنا جائز نہ ہو ہر دن نکاح کر سکتے کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کوئی خیر کا کام آپ نہ کر سکیں ہر دن آپ کر سکتے آپ اس وجہ سے مؤخر کریں کہ نہیں سفر کا مہینہ ہے آپ اس وجہ سے مؤخر کریں کہ نہیں جی محرم کا مہینہ ہے آپ اس وجہ سے مؤخر کریں اپنے پرورام اور تقریب کو کہ جناب یہ ربی الاول کا مہینہ ہے اور یہ نظریہ ہو یہ نظریہ بلکل باطل ہے بلکل باطل ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک تعالی نے اس مضمون کو یہاں ذکر فرمایا قالو انہا تطیرنا بکم لئلن تنتہو لنرجمنکم و لیمسنکم منا عذاب علیم اللہ پاک کی جانب سے کچھ بھیجے ہوئے فرستادہ کچھ پیغمبر کسی جگہ پر گئے اور ایک بستی والوں کو جا کر سمجھایا بستی والے جب نہ سمجھے تو اللہ تبارک تعالی کی طرف سے جب حجت تام ہو جاتی ہے تو پھر عذاب کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں جب بستی والوں نے نہ مانا تو اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل یہ آئی کہ ساری کی ساری بستی قہت سالی میں مبتلا ہو گئی بارشیں بند ہو گئیں زمین سے فصلوں کا اگنا ختم ہو گئے بھوکے مرنے لگے تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا اِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ اے نبیوں جو تم لوگ آئے ہو تمہاری وجہ سے تمہاری نحوست کی وجہ سے ہماری بستی پر قہت پڑ گیا تمہاری نحوست کی وجہ سے اِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّن تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ اور اگر تم اس دعوت سے باز نہیں آوگے تو ہم پتھر مار کر تمہیں سنگسار کر دیں گے تمہارے جسموں کو ہم چور چور کر دیں گے وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَزَابٌ عَلِيمٌ اور سخت ترین ہم تمہیں سزائیں دیں گے اور تمہیں قید میں ڈال دیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے مار دیں گے اس قسم کی دھمکیاں قوم نے دی نبیوں کا جواب سنیے گا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ فرمیاء طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ نَهُوسَتْ جو تمہارے اندر آئی ہیں اور بارش کا رک جانا جو ہوا ہے قہد سالیم کا ابتلاع اور امتحان جو آیا ہے وہ تمہاری بدعامالی کا نتیجہ ہے یہ بدعامالی کا نتیجہ ہے ایک شخص جس گھر کے اندر جھوڑ بولتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس جھوڑ کی بدبو سے چالیس میل فرشتے دور باگ جاتے ہیں یہ ہے نحوست یہ ہے نحوست کرامن کاتبین حفاظہ وہ فرشتے جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں جو آپ کے گھر میں رحمت کے لیے داخل ہوتے ہیں وہ فرشتے آپ سے دور چلے جاتے ہیں جب آپ جھوڑ بولتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں کتنا بدترین ہے جھوڑ بولنا جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر متعمدن نماز کو چھوڑتا ہے اس کی نحوست پڑتی ہے چالیس دائیں چالیس بائیں چالیس آگے چالیس پیچھے اتنے گھرانوں میں اس کی نحوست جاتی ہے تو بتائیے گا پھر جس گھر کے اندر چھے آدمیوں اور چھے کے چھے بے نمازیوں وہاں کیا رحمت آئے گی نحوستیں تو بدعامالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں بدعامالیوں کی وجہ سے نحوستیں ہوتی ہیں سفر کے مہینے کے ساتھ کوئی نحوست کا تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمائی نفی فرمائی کہ سفر کے مہینے کے ساتھ کوئی نحوست کا تعلق نہیں ہے یہ حضر ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اصل مؤثر اور مسبب الاسباب تو اللہ کی ذاتِ عالی ہے جس جگہ پر اللہ اثر ڈالے گا چیز میں اثر آئے گا اللہ اثر نہیں ڈالے گا تو نہیں آئے گا کچھ لوگوں نے ایک حدیث گڑھ رکھی ہے کہ جناب سفر کے گزرنے کی جو مجھے خوشخبری سنائے گا میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا بلکل منگڑت روایت ہے آج کل تو بہت سارے مہینوں کے متعلق اس قسم کی حدیثیں آنا شروع ہو گئی ہیں آج کل بہت سارے مہینوں سے متعلقہ اس قسم کی حدیثیں لوگ گھڑنا شروع کر دیتے اور پھر نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دس آدمیوں کو شیئر کیجئے دس آدمیوں کو شیئر کرے تو یہ خوشخبری ملے گی اتنوں کو اگر نہیں بیجا تو فلام عذاب آگیا ترک نماز سے عذاب نہیں آتا جھوٹ بولنے سے عذاب نہیں آتا سود کھانے سے عذاب نہیں آتا چوری چگاڑی سے عذاب نہیں آتا کمپنیوں کو فائدہ نہ دینے سے عذاب آتا ہے تو معنی یہ ہوا کہ یہ سارے اختیارات اللہ کے ہم نے ان کو دے دیئے ان کو ہم نے الہ اور معبود مان لیا ہے اللہ کے اختیارات غیر اللہ کے اندر تسلیم کرنا اللہ کے فیصلے کو غیر میں ماننا اسی کا نام تو شرک ہے مشرقین عرب کہتے تھے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک یہ نعران لگاتے تھے پتہ ہے آپ کو جو حاجی اور عمرہ کرنے والا لبیک اے اللہ میں حاضر لبیک لا شریک لکا لبیک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اے اللہ میں حاضر ان الحمد والنعمت لکا اے اللہ ساری نعمتیں بھی تیرے لیے ساری تعریفیں بھی تیری ہی ہیں اور ساری سلطنت اور بادشاہت بھی تیری ہی ہے یہاں تک تو بات ٹھیک تھی آگے ایک زہریلہ بدبودار جملہ بولتے تھے جس کی وجہ سے ان کو قرآن نے مشرق اور کافر کہا اللہ شریکن تم لکوہو وما ملک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہاں ایسا شریک ہو سکتا ہے کہ جس شریک کو آپ نے اپنے اختیار میں شراکتداری دے دی ہو اور اے اللہ تُو اس کا بھی مالک ہے اور اس کو جس چیز کا تُو نے مالک بنایا اس کا بھی مالک تُو ہی ہے نہیں سمجھے بات اللہ شریکن تم لکوہو وما ملک ہاں ایک شریک ایسا ہے جس کو اے اللہ آپ نے بیٹے دینے کا اختیار دے دیا ہاں وہ شریک اس شریک کا بھی تُو مالک ہے اور اس کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات کا بھی تُو ہی مالک ہے بڑا بادشاہ تو بھی تو ہی ہے لیکن تو نے کچھ نہ کچھ اختیار اس کو دے دیا اس پر کہا اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا لا يملكون مثقال ذرت فی السماوات ولا فی الارض تم تو کہتے ہو بیٹے دینے اور بیٹیوں دینے کا اختیار کی بات کرتے ہو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں ایک ذرے کا اختیار بھی کسی کو نہیں دیا اس نے وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْك اور نہ اللہ کے ساتھ ان کی شراکتداری ہے ذرہ برابر کسی بھی شے میں یہ شراکتدار نہیں ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ زَحِير بعض نے کہا کہ نہیں جی اللہ شراکتداری سے بھی پاک ہے اور اسی طرح سے جناب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار بھی نہیں دیا البتہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں معبود جن کو ہم پوچھتے ہیں جن کے سامنے سیدہ کرتے ہیں یہ اللہ کے مددگار ہیں جیسے بڑے بادشاہ کو ضرورت پڑتی ہے اپنے وزارہ کی اور اپنے ماتحتوں کی تو یہ اللہ پاک کے وزارہ ہیں اور یہ اللہ کے معین اور مددگار ہیں فَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ زَحِير اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کا باطل نظریہ ہے تمہارا پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں چلو جی مددگار بھی نہیں ہے ایسا ہے کہ ہم ان کے سامنے سجدہ اس لیے کرتے ہیں ان کو راضی اس لیے کرتے ہیں ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ اللہ کیا ہماری سفارش کریں گے اور یہ جو چوہیں گے اللہ سے منوالیں گے کیوں یہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اللہ کے بڑے محبوب ہیں محبوب بیٹا اپنے باپ سے چہیتا بیٹا اپنے باپ سے ہر شئے منوالیا کرتا ہے یہ بھی اللہ سے منوالیں گے اس پر فرما وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ آدِنَ لَا کوئی اللہ سے جبرن اور زبردستی نہیں منوا سکتا یہ سب شرکیہ باتیں یہ سب باطل نظریات ہیں تمہیں یہ ارز کر رہا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے سے متعلق یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے کسی قسم کی کوئی بدفاعلی نہیں ہے کوئی بدشگونی نہیں ہے اس قسم کی بدشگونیوں سے اپنے آپ کو اپنے ماحول کو پاک کیا کرو کیونکہ یہ بدشگونیاں یہ شرک کو جگہ دے دیتی ہیں یہ شرک کو جگہ دیتی ہیں گھروں کے اندر خواتین کو بھی آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں میں کبھی یہ ایسا ہو گیا یہ ایسا ہو گیا رات کو جھھاڑو نہیں دیا کرو رات کو ناخر نہیں کیا کارٹا کرو رات کو جناب یہ کام نہیں کیا کرو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے گھر کے اندر فقر پیدا ہوتا ہے یہ سب بےہودہ باتیں ہیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں یہ سب انسان کے نظریات اور عقیدوں کو کھوکھلا کرنے کی چیزیں ہیں مومن کا بھروسہ مومن کا توقل اللہ کی ذاتِ عالی پر کامل ہوتا ہے اور جتنا توقل اللہ کی ذاتِ عالی پر کامل ہوگا اتنا ہمارا ایمان کامل ہوگا اور جتنا ایمان کامل ہوگا اتنے عامال اچھے ہوں گے آپ نے دیکھا ہے جس درخت کی جڑے نیچے جتنی تہ میں مضبوط ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں پانی دیا جاتا ہے اس درخت کے اوپر پھل اور سبزہ بھی بہترین لگتا ہے لیکن اگر جڑے نیچے سے خراب ہو جائیں اور نیچے پانی نہ ملے اور اس کو نیچے سے خوراک نہ ملے تو اوپر سے پتے مرجا جایا کرتے ہیں ایمان کی مثال ان جڑوں کیسی ہے اور اسلام کی مثال شاخوں کیسی ہے جتنا یہ ایمان مضبوط ہوگا اتنے عامال آپ کے مضبوط ہوں گے اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ فرعوحہ فی السما اصلحہ ثابت و فرعوحہ فی السما ایمان وہ نیچے جمع ہوا ہوتا ہے ایسا جیسا کہ درخت کی جڑے نیچے ہوتی ہیں و فرعوحہ فی السما جیسے اس درخت کی شاخیں اوپر کو اٹھتی ہیں اور بلند ہوتی ہیں اسی طرح سے انسان کے عامال بھی آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں اللہ تبارکت اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کی خورفات سے ہماری افادت